مقام خدا ہے ادائیگی فرض ہے ردبہ بندگی ہے کئی سو نمازی اپنی صفوں میں حالت قیام میں کھڑے ہیں وہ راکے وہ ساجد وہ آجز وہ طالب وہ مومن نماز جمعہ کی ادائیگی ہو گئے اور دعا مانگی جانے لگی نماز سے پہلے دادا حماد علی اور چند بزرگ آلیان کے پاس آ چکے تھے خواتین والے حصے میں لیڈی مہر بھی آ چکی تھی اور نماز سے پہلے وہ ان سے دعائیں لے آیا تھا اور ان کا ہاتھ چوم آیا تھا دعا ہو گئی تو آلیان اٹھا اور امام صاحب اور سب نمازیوں کے سامنے جا کر بیٹھ گیا امام صاحب نے سب نمازیوں کو بیٹھے رہنے کے لیے کہا اور آلیان کا تعرف کروانا شروع کیا یہ آلیان مارگریٹ ہیں یہ برطانیہ سے آئے ہیں یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہیں ان کے حقیقی والدہ وفات پا چکی ہیں اور یہ اپنی سر پرست والدہ کے ساتھ یہاں موجود ہیں جناب آلیان مفضل خدا مسلمان ہیں اور بنت عبدالواجد اور جنام عبدالکریم کی پوتی سے نکاح کرنے والے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ آپ سب انہیں دعائیں دیں اور ان کے نکاح میں شریک ہوں غیر محسوس مسکرائٹیں سے گونجیں مانو جیسے سب انہیں باواز بلند کہا ہاں ہم ضرور شریک ہوں گے ہم یہ خوشی کیوں کر حاصل نہیں کرنا چاہیں گے جو معتبر اور درجات میں بلند تر ہے صفوں کی ترتیب قائم ہیں اور دعائیہ ہاتھ اٹھنے کے لیے تیار ہیں ان کے اجلے لباس اتر آگی ہیں اور سوچیں پاکی ازا ان کی مسکراتی نظریں متوقع درہے کو دیکھ رہی ہیں کئی بچوں کو ان کے باپوں نے گودوں میں بیٹھا لیا ہے اور وہ ان کے کانوں میں بتانے لگے ہیں کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے آلیان امرہا کا امرہا آلیان کی آلیان نے خود پر سب کی نظروں کو پایا اور وہ اپنی مسکرائٹ کو چھپانے میں ناکام رہا اور اس نے جانا کہ سب اس کے دل کی تیز تیز دھڑکن سن رہے ہیں اور شرارت لیے محفوظ ہو رہے ہیں تو اس کے باقاعدہ لاہوری بننے کی تقریب میں سب شریک ہیں کارل سائے اور باقی کے ہول میٹس دم سادھے سب دیکھ رہے ہیں شاوی ساتھ ساتھ ترجمہ کر رہا ہے سہر انگیز کارل بڑھ بڑھایا آلیان نے اپنے قریب بیٹھے دادا کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز سے پوچھا اجازت ہے دادا جواب میں دادا نرمی سے مسکرائے دیئے آلیان امام صاحب کو حق مہر اور باقی کی تفصیلات پہلے ہی بتا چکا تھا پھر دادا نے گواہوں کے نام لیے اور ان کا تعرف کروایا امام صاحب انہیں اپنے ساتھ لے کر خواتین کے حصے کی طرف آنے لگے ندیاں دریاؤں میں گرنے لگیں اور دریاؤں بہر بہر ہوئے سجدہ گاہ میں پھیلی نورانیت زندگی کی سرپرستی سمحانے لگی قافلہ صورت یہ مختصر سا سفر کیسا دلنشین ہے لیکن پھر بھی اس کے جل ختم ہو جانے کی دعا پر دل مائل ہے ایک سے دوسرے گمبت کی نقشین چھتوں تلے کئی سو نمازیوں کے سامنے سے امام مسجد کے ساتھ عروس مشرق کی طرف جاتے اس نے اقرار کیا ذر افشاں میں غوتہ زن ہو کر نکلے پروانے گمبتوں کی چھتوں سے جھولتے فانوسوں کے گرد بے ساختگی سے لپکے اور افشاں کی لہرے بناتے نمازیوں کے سروں پر برز گئے کلام اقبال کے اثار مہویت سے چکچوند ہوئے اور ساری شائری ایک سامات میں سمٹ آنے کے لیے ایک ساتھ میں لکھی جانے لگی اس بار اب اہد قدیم اہد جدید کا مہمان بننے آ رہا ہے دریائے راوی واپس اپنی جگہ کلے اور بادشاہی مسجد کی دیواروں کو چھوتا گزرنے لگا ہے پانی اور انگزیب عالمگیر کے اہد میں بنائے حوزوں میں بہ آیا اور حوزوں نے فوارے جاری کر دیئے شاہی قلے کا پھاٹک کھول دیا گیا اور گھوڑے اور ہاتھی بھگیاں اور پالکیاں اپنی اپنی سواریاں قلے کے دروازے سے اندر لے جانے لگے نقارہ بجایا جا رہا ہے عدب ملاحظہ ساتھ نکاح دن نے اپنی روشنی کم نہ کی اور ادھر لاہور میں چار مناروں اور تین گمبدوں پر ابر کرم سی نظر کی صرف گھنگٹ سے ہوتی اس کی نظر سیاہ لکڑی کی جعفری کی جھری میں جڑی جھوک جانے کے لئے تیان نہیں تھی وہ دیکھ سکتی تھی کون اس کی طرف آ رہا ہے اور کسے ساتھ لہ رہا ہے اور وہ دونوں کتنے لوگوں کی موجودگی میں کہا موجود ہیں اس کے لبوانہ ہوئے لیکن اس کے میسوسات ترنوں میں آواز بلند کرتے چلے گئے میں تیرے قدموں سے پہلے رستے میں پھول بچھاؤں پھول بچھاؤں گلاب کے پھول بچھاؤں تیرے قدموں کی خاک پر اپنا آکھ بار دوں میرے دوست میرے یار میرے محبوب خوشی نے اپنے سارے پرانے مائنی کھو دیئے اور وہ صرف ایک مائنی پر بسرام ہو گئی آلیان پر اس کے سفید لباس شلوار کمیس پر سلوٹیں تھیں اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں فانوس اور پندیلیں شانوں پر اٹھانے والوں کی فوش تھی نہ باجت آشے والوں کی وہ بھگی سے اتراتا نہ کسی تخت سے پھر بھی کوئی اس کی برابری کا نہیں تھا اس کی خوبصورتی کی چکہ چوند لہزہ و لہزہ بڑھتی جا رہی تھی اور اسے نظر بھر کر دیکھتے رہنا مشکل ہو رہا تھا اسے وہ جو دلہا ہے امبر بیز آب سا عشق میں قیام سا زبان فیض میں کلام سا عرب کے سازوں نے ملن کے گیتوں کو دعوت کلام دی اور نگینہ جڑے تاؤسی پر ان گیتوں پر رکھ سے کنا ہوئے وہ آئے اس طرفی سے امام صاحب کے ساتھ چل رہا تھا لیکن اس کی اجلت پسندانہ چوری پکڑی جا سکتی تھی وہ سنجیدہ اور خاموش تھا لیکن اس کے اندر برپا ساما جشن کا راز اس کی آنکھیں انگل رہی تھی گھونگٹ کے پار امرہا مسکرادی اسے صبح آلیان کا میسیج آیا تھا ماما کہتی ہے اگر ہمارا نکاح بحکمِ خدا تیہ ہے تو بس یہ تیہ ہے اور اس سے آگے ہمیں کچھ نہیں سوچنا چاہیے یہ سوچ شک ہوگی اور شک یقین کا دشون ہوتا ہے ہاں یہ نکاح تیہ تھا اس کی نظروں کے سامنے وہ سب گھومنے لگا جس میں سب ہونا ممکن تھا لیکن اس کا اور آلیان کا ایک ہونا نہیں وہ دعائیں کرتی تھی اور خود ہی ان دعاؤں پر یقین کھو دیتی تھی کہ ایسا مشکل اور یقین سے خالی سفر کٹا اس نے پانی پر جلنے جیسا بس ناممکن ہی لیڈی مہر اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی اور وہ دیکھ سکتی تھی کہ کیسے وہ اپنے ہوتوں کے کنارے داتوں میں دبا رہی ہے کہ اس کے مسکراہت نمائی نہ ہو اما دادی دانیا اسے کچھ ایسے دیکھ رہے تھے جس میں ان کی کبھی تھی ہی نہیں ہر لڑکی کی شادی پر اس کے گھر والے شاید ایسا ہی محسوس کرتے ہیں نماز کی آدائیگی کے بعد اس نے آنکھوں میں کاجل لگا لیا تھا اور ہوتوں پر لپ گلو اور گھونگٹ نکال کر بیٹھ گئی تھی این سادنہ اور ویرہ نکال لیا تو ویرہ نے سوچا وہ آج سے پہلے کبھی اتنی خوبصورت نہیں لگی اگر یہ سرخ رنگ کا کمال ہے تو اسے ہمیشہ یہی رنگ پہننا چاہیے اور اگر یہ متوقع رسم کے اثرات ہیں تو وہ کبھی ان اثرات سے نہ نکلے وہ جو عروس مشرق ہیں حسن میں تم تراخسی تلسم میں تلسم کشاسی گل پیراہن گل روسی ویرہ مبہوت اسے دیکھ رہی تھی این اور سادنہ اسے کچھ کہہ رہی تھی کہ امرہ نے اشارے سے انہیں خاموش کروایا اور بتایا کہ امام صاحب آ رہے ہیں اس نے آلیان کا نام نہیں لیا امام صاحب جعفری کے پاس نیچے کالیم پر بیٹھ گئے آلیان بھی انہی کے ساتھ بیٹھ گیا اور باقی سب بھی آلیان اور امام جعفری کے اس اور اس پار آمنے سامنے آگئے آلیان اور امرہ جعفری کے اس اور اس پار آمنے سامنے آگئے پل کے پل آریان نے نظر اٹھا کر جعفری کے سراخوں سے جھانکا اور اسے سر رنگ کے جھلک نظر آگئی اس وقت اسے امرہہ کو دیکھنے کی جلدی نہیں تھی اسے امرہہ کو سننے کی بیچینی تھی اس مقام تک وہ اس کی رضا مندی سے ہی پہنچا تھا لیکن اسے وہ خاص جملہ سننا تھا مجھے یہ کہہ لینے دیں کہ وہ لمحہ آج پہنچا جس قیامت کا صدیوں نے انتظار کیا اور سوال کی طلوع ہوتی نکری نکری ساتھوں نے جواب کو خوش آمدید کہا امام صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا جیسے سلامی کے لئے کتارے باندھ لی گئیں اور شہزادیاں اور رانیاں کنیزیں اور باندیاں اپنی اپنی سواریوں سے اترتیں اپنے لہنگے پشوازیں شرارے اور چولیاں اور لمبے علشتے زرطار رنگ برنگ دوپٹوں کو سنبھالتیں شیش محل کو جاتی سینیوں سے کہہ کہہ لگاتی اٹھینیاں کرتیں گزرتیں اور محل کے جھرکوں میں جا کر کھڑی ہوئیں اور سر اٹھا اٹھا کر ادھر بادشاہی مسجد کی طرف دیکھنے لگی ان کے ہاتھوں میں فاقت آئے ہیں اور ان کے پیروں کی پازے میں سوریلی شہنائیوں کی طرح بچتی ہی جاتی ہیں اور ان کے زیورات ان شہنائیوں پر جھومتے ہی جاتے ہیں امام صاحب نے بنیادی نکات کی ادائیگی کے بعد امرہہ سے پوچھا قبول ہے من پسند سوال دل پسند تقرار گلے گلزار گلے گلزار قبولیت درویشانہ پاکیز کی لیے دو دلوں میں گل رنگ ہو جانے کو ہے اور جائز ہونے کی بڑی اہمیت ہے اور اجازت نامے کا بلند ردبہ ہے بلند بلند تر مشکے بید سے سجی اپنی پوشاک میں ملبوس مشک بار پری طویل مسافت طے کرتی اس مشک مشک بندھن میں بندھنے والوں پر مشکے بید برسانے کے لیے اپنی سکھی سہیلیوں کو لیا چکی ہے اور انہوں نے مقام خدا پر احترام سے پرواز شروع کر دی ہے اور اپنی مشکے بید سے بھری ٹوکریاں خالی کرنی شروع کر دی ہیں شروعات انہوں نے آلیان امرہ سے کی ہیں آلیان نے پھر نظر اٹھا کر دیکھا اور جھری سے گنگھونگٹ کے پار چشم سیاہ کو جا لیا جو ابھی بھی سیاہ تھی لیکن روشنی کے خزانوں سے لبریز تھی وہ چشمہ جنہوں نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اسے ان داستانوں کی اور لیے جاتی تھی جنہیں نسل در نسل بنا گیا اور صدیوں بسد شوق سنا گیا اس کے دل پر ایسی کیفیت تاری ہونے لگی جس کے بیان کے لیے مترجم بننا اس کے بس میں نہ تھا امرہ نے چاہا کہہ دے آلیان مارگریٹ قبول ہے دھوری آنکھوں والا لارڈ میر ہسا دینے والا رولا دینے والا دور کر دینے والا پاس رہ جانے والا جس سے بچڑنا قسمت تھا اور جس کا ملنا تیع آلیان مسکرا دیا اور امرہ بھی کیونکہ اس نے صاف آواز سے کہہ دیا اور اس نے صاف سمات سے سن لیا قبول ہے یوں کہا کہ سب سن لیں فاختاؤں کو ہاتھوں سے چھوڑ دیا گیا جن کے پرست رنگی رنگے تھے قبول ہے امرہ کے بعد آلیان نے کہا قلے کی بلند دیواروں اور مچانوں سے رنگ بھرے تھالوں کو اچھال دیا گیا اور رنگ ہر رنگ میں فضا میں بکڑتے چلے گئے قبول ہے اس نے پھر کہا ارس البلاد میں دف بجائے جانے لگے نٹ کھٹ کنیزیں اپنی جن ملاتی اورنیا لہراتی لہراتی انتیزی سکلے میں بھاگتے جھروکے بدلنے لگی اور اپنی شوخ آوازوں میں گانے لگی پیمانہ بدہ پیمانہ بدہ پیمانہ بدہ کے خمار استم پیمانہ بدہ کے خمار استم خبول ہے وہ کہتے ہی رہنا چاہتا تھا کہ کوئی سمات ایسی نہ رہ جائے جو اسے سن نہ سکی ہو سب سن لیں سب جان لیں اپنے دل پر اس نے ہاتھ رکھ لینا چاہا تاکہ وہ اس آواز کو کچھ دبا سکے جو بلند بانگ حال دل بیان کر رہی تھی اور ساری دنیا اس پر جھک آتی تھی کہ اچھا تو جناب کا یہ حال ہے اور دو مسکراتیں دونوں کو پیش کر دی گئیں جو روز عقد ہی ہونٹوں پر کھل سکتی ہیں دونوں اس مسکرات کے حق دار ٹھہرے انہوں نے جانا کہ خوشیوں کے اب تک جتنے مطلب انہوں نے جانے تھے وہ کتنے چھوٹے اور معمولی تھے مصررت اپنے سب ہی مانوں اور رازوں کو لیے اب ان پر عاشقار ہو رہی ہے اور وہ ایسی مصررت کے شکر گزار ہیں نکاح محبت کی میراج ہے ورنہ سب دعا ہیں جس کا کہیں قیام نہیں نکاح سب سے پاک اور پسندیدہ روایت نکاح دو دلوں کی فضیلت امام صاحب نے خدبہ نکاح دیا اور پھر دعا کرنے لگے وہ سب واپس ممبر امام کے پاس آ کر بیٹھ گئے تھے سب نمازی دعا میں شریک تھے اور بلند آواز سے آمین کہتے جاتے تھے اور فرشتے بھی عبدی محبت کی دعاوں کے تحائب دیتے آمین کہنے میں شریک ہیں پھر امام صاحب نے اٹھ کر آلیان کو گلے سے لگا لیا اور مبارک بات دی اور اپنے رنگیلی پروں کو راوی کے شفاف پانی میں منقص کرتی ان گنت فاختائیں چھمچ چھم اڑانے بھرتی کلے سے مسجد کے سہن سے اڑ جانے لگی پھر دادا نے اور باقی سب نے اسے گلے سے لگا کر مبارک بات دی پھر ایک ایک کر کے نمازی بھی اٹھ اٹھ کر آنے لگیا اور اس کے گلے سے لگتے اپنے اپنے الفاظ میں مبارک بات دینے لگے آلیان کو لگا ساری دنیا نے اس کے نکاح میں شرکت کی ہے اور اب ساری دنیا ہی جشن مناتی ہے نکاح کے اس الوہی پن نے اس کا دل موہ لیا حماد اور علی وہ مٹھائے سب میں تقسیم کرنے لگے جو دھیروں دھیر لیڈی مہن نے منگوائی تھی اور پھر آلیان خود بھی وہ مٹھائے تقسیم کرنے لگا اس نے دھیروں مبارک باتیں وصول کی اور بچوں کے گالوں پر جھگ جھگ کر پیار کیا آپ دلائیں ایک بچے نے اسے مٹھائی لیتے ہوئے کہا ہاں میں دلائوں ہوں اس نے بڑی خوشدلی سے کہا تلکہ اس نے چاہا کہ اس سے بار بار پوچھا جائے کہ کیا تم دلائوں اور وہ بار بار کہے ہاں ہاں میں دلائوں دادا نے امرہا کو کتنی ہی دیر سینے سے لگائے رکھا میں نے اپنا فرض ادا کر دیا مجھ سے زیادہ خوش آج اس دنیا میں کوئی نہیں میں کبھی آپ کا شکریہ آدھا نہیں کر سکوں گی دادا بہت مشکل سے وہ بس یہی کہہ پائے جذبات کی شدت سے اس سے کلام مشکل تھا مسجد خالی ہونے لگی آلیان نے انزلیم ہال میں مشتر کا مبارک بادی شور بہرہ ہوئے بغیر سن لیا اور کارل اور سائی سے کتنی ہی دیر بات کرتا رہا دیکھ لو دلائے نہیں بھاگا وہ مورگن سے کہہ رہا تھا مورگن دل کھول کر ہسی تم لاہور میں ہونا اس لیے روس ہوتے تو بھاگتے ایک سائیہ سالیان کے چہرے پر لہر آیا ابھی کچھ دیر پہلے اس کی ویرہ سے بھی کافی لمبی بات ہوئی تھی اور وہ اس کے ساتھ کافی لمبا چوڑا مزا کرتی رہی تھی آلیان نے گہرا سانس لیا یہ پھانس شاید ہمیشہ اس کے دل میں رہنے والی تھی کہ اس نے پیارے دلوں میں سے ایک پیارے دل کی مالکہ لڑکی کو ہاں کہہ کر کیسے ایسے واپس مور دیا تھا امرہہ کے صورت وہ فائدے میں رہا تھا لیکن اس پیاری لڑکی کا نقصان کر کے آلہ زرفی میں وہ کبھی ویرہ سے آگے بازی نہیں لے جا سکے گا مورگن اور شارلیٹ سے لمبی بات کرنے اور انہیں مسجد دکھانے کے بعد وہ لیڈی مہر کے پاس آیا ان کا ہاتھ پکڑ کر چوما اور ان کی گیلی آنکھوں کو صاف کیا آپ شارلیٹ مورگن کی شادیوں پر بھی رو رہی تھی اور میری بھی پر میں رخصت ہو کر کہیں نہیں جا رہا لیڈی مہر حضنی خدا نے میری دعائیں قبول کی میری بھی ماما وہ بھی مذکرہ دیا ان سب نے مشترکہ تصویریں بنوائیں پھر آلیان ماما مہر کو گاڑی تک چھوڑ آیا اور وہ سب چلے گئے اس نے دادہ سے اجازت لے لی تھی امرہہ کے ساتھ کچھ دیر وہی رہنے کی تو امر پریم کا جو لائٹ کا نام ہے وہ امرہہ آلیان ہے آلیان نے اس کا بہاں تھام لیا جس میں ماما کی انگوٹھی تھی امرہہ نے دپٹہ لپیٹ رکھا تھا اور سر سے وہ ذرا پیشانی سے نیچے تک جھکا تھا اور جھومر اور کانوں کے بندے کناروں سے ایسے جھانک رہے تھے جیسے چوری چھوڑے آلیان کو دیکھ رہے ہوں اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے اس مہرابی لمبے برامدے میں لی آیا جس کی اس طرف سے کبھی راوی بہتا نظر آتا تھا اور جس کی تھنڈی ہوا سجدوں اور دعاؤں کی گواہ بنی تھی دونوں ساتھ ساتھ کڑے ہو گئے امرہہ نے خود پر وہ جاپانی ریشمی پارچہ لپیٹتے پایا جو این کے مطابق جاپانی دلھن کے لباس کے ساتھ لپیٹ دیا جاتا ہے جس میں ہر رنگ کا ٹکڑا ہوتا ہے اور جس پر اناٹا نو ایرونی لکھا ہوتا ہے آلیان نے ذرا سا غور کیا کہ سرخ اکس تلے اس کی آنکھیں عجیب افرا تفریقہ شکار سی ہیں وہ دنگ سا رہ گیا کہ جنہوں نے افرا تفریقہ مچا دی اب وہ خود اس میں مبتلا ہیں خود پراموشی کی حالت میں وہ وقت کو پیچھے چھوڑتا چلا گیا اور نیل کے پانیوں جنہیں آوی پرندے سلام کرتے جا رہے ہیں کو اس کی آنکھوں میں ہلکورے کھاتے دیکھا میں یار کی مست آنکھوں کا عاشق ہوں واپسی میں اسے کچھ وقت لگا امرہہ مجھے آلیان کہتے ہیں خود سے پہلے اسے وہ یاد آئی وہ اس کا نام مجھے زوجہ آلیان کہتے ہیں اس کا بھی وہی حال تھا دونوں چاندی کے آبخوروں میں موجود زافران ملے دودھ میں اکس مہتاب ہو گئے اور حب زدہ اندھیرے کی لپیٹ میں لپٹا مکفل دروازہ نیل کے روشن کناروں کی طرف کھلتا چلا گیا جہاں رو پہلی کرنے سفید روشنائی سے سرخ گلاب بنانے میں مگن تھیں سرخ گلابوں سے سجی کناروں پر انہوں نے اپنے قدم رکھے اور اپنے سفر کا آغاز کر دیا کیسی حیرت انگیز بات ہے امرہہ کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک لڑکی جو ہی شہر میں ہوگی وہ میری جان اپنی مٹھی میں لیے ہوگی مجھے اس میں شک ہے کس میں کہ تمہاری جان میں اپنی مٹھی میں رکھتی ہوں یہ اختیار تو تم رکھتے ہو وہ ہز دیا یہ کیا ہے اس نے انگلی سے جھومر کو چھو کر پوچھا بہت اچھا لگ رہا ہے کتنا اچھا اتنا اچھا کہ میں چاہتا ہوں تم اسے ہر وقت ایسے ہی لگایا کرو امرہہ من چاہی ہسی ہز دی یہ ہر وقت نہیں لگایا جا سکتا پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ اسے ہر وقت لگایا جائے امرہہ کے جسم میں ہرکا سیرتیاش تھا اور آلیان یہ محسوس کر سکتا تھا کہ وہ زیرے لب ہز دیا اور امرہہ نے اس کی مسکراہت کو بڑا محبوب پایا جس محبت نے اس کے دل پر قبضہ کر لیا تھا وہ اب اس کے نام کر دی گئی تھی ملکیت کا یہ احساس ہر بلند احساس پر ہاوی تھا آلیان نے سوچا جسے چھپ کر دیکھتے رہنا تھا وہ مقابل آ گیا ہے اور کون ہے جو اسے اس سے دور لے جا سکے میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں امرہہ میں تم سے وہ سننا چاہتی ہوں میں تم پر مر مٹا تھا اور مجھے اپنا یہ مر مٹنا بہت عزیز ہے در پسند وفے کے بعد در پسند انداز کو اپنا کر اس نے کہا امرہہ دیر تک ہستی رہی اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں ناراض ہو جائے کروں گا لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ میں تمہیں ناپسند کرنے لگوں میں تم سے لڑوں گا لیکن تمہیں دور نہیں کروں گا میں فاصلہ رکھ لوں گا لیکن تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکوں گا اگر میں معاملات کو بگاڑوں گا تو انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کروں گا میری کچھ باتیں تمہیں تکلیف دے سکتی ہیں لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ میں ارادتاً تمہیں تکلیف دوں میں آریان صرف تمہارا ہونے کا حق کبھی تم سے نہیں چھین سکوں گا دنیا میں شاید ہی کوئی مکمل زندگی گزارتا ہو اور ہم بھی انہی میں شامل ہوں گے لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ میں ہماری زندگی کو مکمل کرنے کی کوشش نہ کروں وہ رکا کیا وہ بولنا نہیں سننا چاہتا ہے پیغامات جو تم نے میرے لئے لکھے تھے کیا تم ان میں سے کوئی ایک مجھے اس وقت سنا سکتی ہو امرہا نے اسے دیکھا یعنی یہ اب چاہتا ہے اسے بھی کچھ سنایا جائے لیکن ایسا بھی کیا ضروری ہے ہے نا مجھے کچھ یاد نہیں وہ ایسے ہو گئے جیسے اسے تو اپنا نام بھی یاد نہیں سندری امرہا اپنی یاد داشت کھنگا لو وہ ایک گم ہی دل گرفتہ سا ہو گیا کیسے میرے سر پر زخم آئے ہیں تمہارے زخم تقریبا ٹھیک ہو چکے ہیں پھر بھی ان زخموں نے میری یاد داشت پر گہرے اثرات مرتب کیے اور میں تمہارے لاوہ سب بھول گئی یہ بھی کہ یہ زخم مجھے کیسے آئے مجھے یہ نظر نہیں آیا کہ میں مرنے جا رہی ہوں مجھے صرف یہ نظر آیا کہ میں تم سے دور جا رہی ہوں مجھے یہ خوف نہیں ہوا کہ میں کس تکلیف سے گزرنے والی ہوں مجھے یہ فکر لاحق رہی کہ تم کسی تکلیف سے نہ گزرو ایک عرصہ ہوا میں نے دنیا کو دیکھنا چھوڑ دیا کیونکہ ایک عرصہ ہوا میں نے تمہارے لاوہ کسی کو نہیں دیکھا بہت پرانی بات ہوئی اب یہ کہ میں کیا کیا بھول سکتی ہوں لیکن صرف ایک تمہیں نہیں تم میرے ہر معنی کی لغت ہو میں ہر معنی تم سے کھوشتی ہوں مجھے اس سے سروکار نہیں کہ دنیا کی انشاہکاروں سے بھری پڑی ہے میں صرف اس پر شکر گزار ہوں کہ مجھے کس سے نوازا گیا تم سے میرے پیغامات اب تمہیں تا عمر پڑھتے رہنا ہیں اور انہیں یاد بھی رکھنا ہوگا ان میں سے ایک پر لکھا ہے اینٹرڈ اور ایرونی آخری بات کہہ کر وہ اپنی مسکراہت میں بے مثال ہو گئی یہ جاپانی ہے نا یہ کوئی قدیم مصری زبانی کیوں نہ ہو دیس سے فرق نہیں پڑتا تھا ترجمہ کرنے والا اس کے ساتھ موجود تھا ہاں وہ ترجمہ کرنے کے موڑ میں نظر نہیں آتی تھی اس کا مطلب کیا ہے تم بتاؤ امرہہ کے لئے تالیاں تم نے لکھا ہے تم بتاؤ آلیان کے لئے تسلیاں تم بوچھ کے دکھاؤ آلیان دنیا میں سب سے پیارا ہے ہاں 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 نہیں کیا میں پیارا نہیں ہوں اسے لگا اسے کوئی صدمہ ملنے والا ہے اتنی جلدی ابھی تو اس کی شادی ہوئی ہے نہیں مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہے یعنی میں بہت پیارا ہوں اسے اسی کی فکر لگی تھی اس بارے میں سوچنا پڑے گا اس نے کہہ کہا لگایا اچھا پھر اس کا مطلب ہوگا باہریں آلیان کے دم سے ہیں تم کتنے خوش فہم ہو آلیان میں ایسی خوش فہمیاں پالتا رہوں گا مجھے ایسی خوش فہمی عزیز ہے آفتاب کی تابنا کی نیل کے پانیوں میں اٹھکھیلیاں کرنے میں میں ہوں ہے اور آوی پرند پھڑاتے پروں کے ساتھ ہر فکر سے آزاد ہیں آگے ہی آگے بڑھتے وہ دونوں نئی منازل تیہ کر رہے ہیں اور ان کی آوازیں اپنی موجودگی کا احساس دور بادیوں میں بچتے رباب کی وے خود لے کی طرح دلا رہی ہیں آلیان کے ساتھ پر میں شکر گزار ہوں آلیان تھکنے کے لئے تیہا نہیں تھا نا اس نا پر اس نے اس کے سر پر ہلکی سے ہلکی سی ہاتھ سے ضرب لگائی آئی آداشت واپس امرہہ ایسے کھل کھلائی جیسے واقعی آداشت آئی ہی گئی میں خود کو تمہارے رنگوں سے سجاتی ہوں رباب کی لے دیر تک وادیوں میں گونچتی رہی اور اس گونچ پر وہ پھر سے مر میٹھا مشکہ آہ ہونے نیل کی وسطوں کو پاتا اور زکند بھرتا ہرنی کے سامنے آہ کھڑا ہوا اور پھر دونوں ان دونوں کے گر چوکڑیں ابھرنے لگا اور پھر آمنے سامنے کھڑے ہو گئے اور اسفہان کے کالین باف نظر احمر کے تاروں سے انہیں شاہکار میں بدل دیا اور ان میں ایک گہرے گپت راز کو نقش کر دیا جو ان کی رانومائی تک رازی رہنے والا ہے ائرپورٹ صرف سادنہ ہی آئی تھی آلیان کو حیرت ہوئی کوئی بھی نہیں آیا جوب پر جانا اتنا ہی ضروری تھا سب کا جب وہ گھر آئے تو آلیان مسکرا دیا شٹل کوک کے سامنے کی دیوار پر چھوٹی بڑی رنگ برنگی پرچیاں جگہ جگہ چپکی تھیں اور ان پر نوٹ لکھے تھے دونوں ملکہ نوٹ پڑھنے لگے اور ذرا غور نہ کیا کہ سادنہ لیڈی مہر کو لے کر کچن ڈوٹ سے اندر چھوٹی گئی ہے کچھ پر جوکس لکھے تھے کچھ پر دونوں پر مزایہ فکریں چست کی گئے تھے کچھ میں صرف امرہہ کو مخاطب کیا گیا تھا کچھ میں صرف آلیان کو جیسے کہ آلیان کے لیے چند نوٹ پر یہ لکھا تھا بیچاروں کے گروپ میں شمولیت مبارک ہو آلیان دنیا میں ہر کام ممکن ہے شوہر بن کر واپس انسان بن جانا ممکن نہیں دنیا میں ایک ہی مظلوم قوم ہے جو خود پر ہوئے ظلموں کی خلاف آواز بلند نہیں کر سکتی شوہروں کی قوم آواز کی اس فوتگی کے لیے نیک تمنہیں امرہہ کے لیے ایک نوٹ پر لکھا تھا ہمارے پاس دو آپشن ہیں مانچسٹر سے نکل جائیں یا مانچسٹر میں رہ کر امرہہ کو بھگت لیں ہم سب کا مشتر کا خیال ہے صرف پہلا آپشن ہی قابل قبول ہے کافی ریر دکھستے رہنے کے بعد دونوں اندر کی طرف لپکے دروازے پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ وہ ایسے کھل گیا جسے اندر سے دھکا دیا گیا تھا گولف بالز پاپکون پاپکون ببلر کلر بالز کے ٹن اور ڈھیر نے دونوں کو کسی سنامی تفان کی وزنی اور طاقتور لہر کی طرح لیا اور وہ اس میں دب گئے اور اسی میں دبے رہے اور ان کے ہاتھوں پیروں مو سر اور نہ جانے کہاں کہاں کلر بالز مختلف رنگوں میں اپنے نقش چھوڑ گئیں مطلب انہیں جوکر بنا گئیں دونوں نے اس ڈھیر میں سے سر نکالا اور ایک دم سے شٹل کوک کے اوپر نیچے کے کونوں خدروں سے ایک فوج نکل کر رمدار ہوئی اور یک زبان چلائی سرپرائز کیسا اچھا سرپرائز تھا نا کارڈ ویرہ سائی سب آگے کھڑے تھے اٹس شو ٹائم کارڈ نے انگلی اٹھا کر کہا اور وان چو تھری کے بعد گلے میں جھولتے گٹار پر اس شدت سے ہاتھ مارا کہ امرہ نے اپنا سر دوبارہ ڈھیر میں دے لیا کہ مبادہ وہ بہری ہی نہ ہو جائے آلیان نے خود کو اور امرہ کو اٹھانے کی کوشش کی لیکن گردن تنگ دھسے ہونے کی وجہ سے وہ ایسا کرتے بار بار گولف بال سے پسل کر گر جاتا ٹھک کر وہیں بیٹھا رہا اور کارڈ ویرہ اور سائی کا شو دیکھنے لگا جو کسی راک سٹار کی بھدی اور خوفناک نکل اتا رہے تھے اور شادی کے سائیڈ ایفیکٹ سے لبا لب ہوئے گانے کو ہل جل کر اور اچھل اچھل کر گا رہے تھے اور پیچھے شاید پوری یونی جو عام وجود ہوئی تھی ہل ہل کر ان کا ساتھ دی رہی تھی ان سب کے دانت میلے پیلے رنگوں سے رنگیں ہوئے تھے اور جب وہ گانے کے لیے موں کھولتے تو بہت دلکش منظر پیش کرتے سائی نے آگے بڑھ کر آلیان کے سر پر کاغذ کی ٹوپی رکھ دی جس پر لکھا تھا میسٹر رائٹ اور پھر امرہہ کے سر پر رکھی جس پر لکھا تھا میسٹر آلویس رائٹ گانا گاتے وہ آگے ہی آگے ان کی طرف بڑھتے آئے اور غول کی صورت ان کے اوپر جھگ گئے جیسے زمین سے نکلے ڈائنسور کے جوڑے کو ملاحظہ کر رہے ہوں اور پھر نیلے پیلے داتوں والے مو کھول کر یاک زبان چلائے کانگریچولیشن امرہہ نے سوچا کیسے شریف لوگ ہیں کیسے پیار سے مبارک بات دے رہے ہیں شریف لوگوں میں سے ایک نے اسے گفت دیا جو بعد امرہہ نے اپنے کمرے میں بہت شوق سے کھولا اور ایک پنچ نکل کر اس کی ناک پر بڑے زور سے لگا اس نے کتنی بار تو اس گفت کو فلم اور ٹی وی میں دیکھا تھا اتنا عام ہونے کے باوجود پنچ بہت خاص انداز سے اس کی ناک سجھا گیا دنیا بھر میں اس گفت کو کھولنے والے اس سے برامد ہونے والی گھوسے سے انجانی ہوتے ہیں اندر ایک نوٹ رکھا تھا لکھا تھا میری طرف سے پہلا توفہ یہ یاد دلانے کے لئے کہ میں بدلنے والا نہیں ہوں ہاں وہ کیسے بھول سکتی ہے کہ وہ بدلنے والا نہیں ہیں ایک توفہ آلیان بھی کائل کے لئے لائے تھا لاہور کے سیر کرتے وہ اتفاق سے ایک ایسی دکان کے سامنے سے گزرا جہاں خالص دیسی اور روایتی سامان رکھا تھا اس خالص سامان میں سے آلیان نکال کے لئے کیا لیا ہکا جی اس نے دکاندار سے ہکے کو استعمال کرنے کا طریقہ معلوم کیا اور خرید کر لیا آیا تم سیگریٹ بہت پیتے ہو نا یہ ڈیڈ ہے سیگریٹ کا صرف ڈیڈ ہی اٹھا لائے موم گرین موم گرین پا نہیں لائے نہیں وہ اگلی بار جاؤں گا تو لاؤں گا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری زبان زبان نے چلنے میں کافی رفتار پکڑ لی ہے اچھا سنا ہے کہ تم ایمہ کے گھر کوئی کائروائی کرنے گئے تھے اور اس کے کتے سے جا ملے جس رفتار سے تم بھاگے دیکھنے والوں نے اس رفتار کی داد دی سائے جو ان دونوں کے قریبی بیٹھا تھا اٹھ کر کھڑا ہو گیا میرا خیال ہے تم یہ سمجھ ہی چکے ہو اب کہ جانور تمہارے دھوکے میں آنے والے نہیں اور وہ تم سے ڈنے والے بھی نہیں کار نے اچھل کر سائے کی گردن دبوچ لی سائے پوری یونی میں ایک تمہیں میں نے بچہ سمجھ کر چھوڑا ہوا تھا تم نے ثابت کر دیا تم بڑے ہو گئے ہو اب سائے ہسرے لگا خدا کے لیے مجھے تنگ کرو میں تم سب کا باپ بنے رہنے سے تنگ آ چکا ہوں فکر نہ کرو میں مستقبل میں تمہارا باپ بنہ رہ سکتا ہوں فکر نہ کرو میں مستقل تمہارا باپ باپ بنہ رہ سکتا ہوں باپ کار نے بچہ سائے کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر سر سے بلند کر دیا سائی چیخیں ماننے لگا آلیان سائی کی مدد کو لپکا آلیان کو نے ڈینر کروانے لے جانا تھا اور آلیان جانتا تھا خاص طور پر کارڈ اس کی جیب پر کس قدر بھاری پڑنے والا ہے دوسری طرف امرہا ویرہ سادنہ این کو ڈینر کرنے کے لئے لے جا چکی تھی زندگی اس معمول پر آنے لگی جس سے وہ ہٹی ہوئی تھی آلیان صبح اسے شیٹل کوک سے اپنی سائیکل پر بٹھا لیتا کبھی وہ ویرہ کے ساتھ سائیکل پر ہوتی کبھی وہ تین یا چار اپنی اپنی سائیکل اوپر ہوتے جب وہ آلیان کی سائیکل کے پیچھے ہوتی تو اسے ایک لمبے چکر کے بعد یونی اتارتا اور کارڈ انہیں دیکھ لیتا تو ان کی سائیکل سے اپنی سائیکل ٹکراتا انہیں گراتا ہاتھ لہراتا آگے نکل جاتا اس کا ماننا تھا کہ امرہا نے برازیلہ میں ایسی بہادری کا مظاہرہ کیا اور ایسے زخم کھائے کہ اب یہ چھوٹے موٹے زخم اس کے لئے کوئی معنی ہی نہیں رکھتے اور ایسے چھوٹے موٹے زخم اسے اکثر لگ بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے رات کو جوب سے واپسی کے بعد اور اپنے ہال جانے سے پہلے وہ اس کے کمرے کی کھڑکی تک آتا اور کچھ دے ٹھہر کر چلا جاتا وہ سیٹی پر نئی دھونے بجانے لگا تھا اور بہارانہ چمک نے مستقل اس کی آنکھوں میں وسیرہ کر لیا تھا اب وہ سائیکل کو گول دائروں میں گھوماتا تھا اور اس دائرے کے اندر امرہہ کو کھڑا کر لیتا تھا اب اس کی ضرورت نہیں رہی تھی کہ وہ یونی میں اس کے پیچھے پیچھے رہے کیونکہ اب وہ اس کے ساتھ رہتا تھا اور اب یہ سوال کہ کلاس کے بعد وہ کہاں مل سکتا ہے کا جواب امرہہ کے ساتھ بے پرانا سا ہو چکا تھا آلیان نے اپنے سارے گمچدہ احساسات پا لیے اور اس نے بڑے جامعہ انداز سے خود کو اکھٹا کر لیا ملید البشر نے ایک اور بار پھر کوشش کی تھی اسے اپنے کام لانے کی اور اس بار اس نے بڑھ کے بینا بہت آرام سے اس کے ذہن میں یہ نشین کرا دیا کہ ایسا ہونا ممکن نہیں ماما مارگریٹ کی ساری ڈائریاں اس نے امرہہ کو دے لی کہ وہ نے پڑھ لے اور جان لی کہ اس کی ماں کیسی خاتون تھی وہ کیسی خاتون تھی یہ جاننے کے لیے امرہہ کو ڈائری پڑھنے کی ضرورت بلا شبہ نہیں تھی آلیان کی ذات میں ان کی شخصیت بہت اچھے سے نمائی ہو جاتی تھی لیکن اس نے یہ ڈائریاں اس نظر سے ضرور پڑھی جس نظر سے آلیان پڑھتا رہا ہوگا مانچسٹر کی سڑکوں پر چہل قدمی کرتے بارش کی پوار سے خود کو بھی گوتے اور کسی گمنام ریسٹورن کے اکیلے پور سکون گوشے میں پیٹھ کر کافی یا سوپ پیتے وہ اسے اپنے بچپن کی باتیں سناتا وہ اسے بتاتا کہ اس کی ماں دیکھنے میں کیسے تھی اور جب کبھی وہ مسکرہ دیتی تھی تو اپنے حسن کو کیسے مکمل کرتی تھی وہ ان رنگوں اور مربوسات کے بارے میں بھی بات کرتا جو مارگریٹ پہنا کرتی تھی اور اسے وہ سب جملے ٹھیک ٹھیک یاد تھے جو ماما مارگریٹ اسے گود میں بٹھائے اس کے کانوں میں کہا کرتی تھی ان سب باتوں کو کرتے وہ کم ہی افسردہ ہوا کرتا تھا کیونکہ وہ محسوس کرتا تھا کہ وہ پرسگون ہوتا جا رہا ہے جس بے چینی نے اس کے اندر اپنے پنجھے گار دیئے تھے وہ نشان اب مٹنے لگے ہیں ٹھیک ہے کہ آج بھی وہ کافی بنا کر اسے کچن میں ہی بھول آتا ہے یہ سوچتے سوچتے کہ ہم رہا اس وقت کیا کر رہی ہوگی وہ اسے فون کرتا ہے اس سے بات کرتا ہے فون بند ہوتے ہی وہ پھر سوچنے لگتا ہے کہ اب ہم رہا کیا کر رہی ہوگی اور کبھی کبھی وہ ہال میں اپنے کمرے میں سوتے ہوئے گھبرا کر اٹھ بیٹھتا ہے اس پر وہی کیفتے تاری ہو جاتی ہے جو برازیلا اسٹیڈیم کے باہر ہوئی تھی وہ صرف فون ہی نہیں کرنا چاہتا وہ سائیکل بھگاتا شٹل کوک آتا ہے اور ہم رہا کہ کمرے کے دروازے میں کھڑے ہو کر اسے سکون سے سوتا دیکھ کر چلا جاتا ہے وہ اس کے ساتھ نئے نئے کھیل کھیلتا ہے تمہارے پاس ایک منٹ ہے تم کہیں بھی جا کر چھپ جاؤ پھر ایک منٹ بعد تم ٹائم نوٹ کرنا کہ میں نے تمہیں کتنی دیر میں ڈھونڈ نکالا وہ دونوں ہفتے کے شام ایک پل پر کھڑے تھے ہلکی ہلکی بھوندہ باندھی ہو رہی تھی آس پاس کافی رشتہ اور وہ اسے چھپ جانے کے لیے کہہ رہا تھا ٹھیک ہے اس نے سر ہلایا آلیہ نے اپنا رخ اس سے موڑ لیا ایک منٹ گزرا تو وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے نکلا اور جیسے کہ اس میں امرہہ نامی ریڈار فکس تھا اس نے ٹھیک ڈیڑھ منٹ کے اندر اندر آئس کریم کھاتے انکل آنٹی کی آڑ میں چھپ کر چلتی ابراہہ کو جا لیا اور انگلی اٹھا کر کہا فریز اب تمہاری باری ابراہہ نے مسکرا کر کہا اور رخ موڑ لیا اور ایک منٹ گزرا وہ ذرا سا آگے ہوئی اور تھوکر کھا کر گر گئی پندرہ سیکنڈ کے اندر اندر اس نے آلیان کو ڈھونڈ نکالا کیونکہ آلیان خود بھاگتا وہ اس کے پاس آگیا وہ سڑک پر گری کہہ کہہ لگا رہی تھی کتنی بڑی ڈرامے باز ہو تم چلو پھر سے کرو وہ ساری بات سمجھ گیا میں پھر گر جاؤں گی تم پھر سے آوگے اگر یہ ڈراما سو بار ہوگا تو تم سو بار اس جال پہ آوگے تمہیں ہر بار یہی لگے گا اوہ اس بار یہ سچ میں گر گئی ہر بار تم اس جھوٹ میں آوگے تم رہی نہیں سکتے امرہ کے کہہ کہے بلند سے بلند ہوتے جا رہے تھے آلیان نے غور سے امرہ کو دیکھا تو تم نے کال سے کلاسز لینی شروع کر دی میں گئی تھی اس کے پاس اس نے کہا ایڈمیشن بند ہو چکے وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی اس نے ایڈمیشن بند ہونے کا کہا تھا یا تم انٹریٹے اس پیسٹ میں فیل ہو گئی آلیان نے جاندار کہہ کہا لگایا امرہ بھی ہسنے لگی آلیان نے چھپ جانے اور ڈھونڈ نکالنے کے اس کھیل کو کسی اور دن کے لئے اٹھا رکھا اب وہ اسے اس خواب کے بارے میں بتانے لگا تھا جس میں پھولوں سے سجی کشتی ان دونوں کا بیٹھا آئے پانی پر آماتی اور اس نے سوچ ریا ہے وہ اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کا وعدہ بھی اس سے کر لے گا لیڈی مہر چند دن مورگن کے پاس جا کر رہ آئی تھی وہ نانی بن گئی تھی اور انہیں یہ سمجھ نہیں آ لی تھی کہ وہ خدا کی کس کس نعمت اور کس کس رحمت کا شکریادہ کریں خدا نے مجھے کیسے اور کتنا نواز دیا ہے وہ تشکر سے کہتی جاتی انسان دوست انسانوں کو خدا نوازتا ہی رہتا ہے اور وہ کبھی دکھی نہیں ہوتے کیونکہ وہ دوسروں کے دکھوں کو سکھوں میں بدلنے میں لگی رہتے ہیں وہ جو دل میں کوئی تاثب رکھتے ہیں نہ نظر میں حسد یہ لوگ جو دنیا میں کم ہی ہوتے ہیں اگر نہ ہوں تو زمین بے آباد اور بنچر ہونے میں وقت نہ لے ویرہ کا بھائی الیکسی چند دلوں کے لئے مانچسٹر آیا اور ایک کار میں ٹھوس کرونا نے اسے مانچسٹر اور لنڈن گھمایا بیچارہ سائے کار آلیان کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھے پچک پچک کر چننا منا سا ہو کر واپس گیا ویرہ کار چلاتی لہراتی رہی اور امرہہ پوری کورت سے چلاتی رہی جاتے وقت وہ ویرہ کے گوش گزار ایک بیان جاری کر گیا اگر تم ان سب کو روس لانے کا ارادہ رکھتی ہو تو میں پہلے ہی بتا دوں روس کے ٹکڑے ہونے کے بعد یہ دوسرا سانحہ ہوگا جو روس پر گزرے گا روس پر کیسا ہی بڑا سانحہ گزرتا ان سب کو وہاں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا ڈگری کے بعد اور آلیان امرہہ کی باقائدہ شادی کے بعد انہیں مہین جانا تھا اس دورہ نے ایک بار امرہہ نے بھی باہر پر اصل سے چڑھنے کی کوشش کی اور وہ ویرا سے سکیٹنگ بھی سیکھ رہی تھی یعنی وہ دن بھی دور نہیں تھا جب مانچسٹر کی سڑکوں پر ایک کالے اور بھورے بالوں والی لڑکی ریس لگاتی نظر آئیں گی اور اس بار بھی ریشن لڑکی خود کو ہرا دے گی تاکہ پہلی بار ریس لگانے والی لڑکی مقابلے سے بدل نہ ہو جائے اور وہ ہمت نہ ہار دے اور روس کی خبر چلتے وہ ٹی وی چینل نہ بدل دے چند ایک بار امرہہ نے کارٹ کی بھی مدد کی ہوتی امرہہ ایمہ کے گھر معذرت کرنے اور یہ ثابت کرنے گئی کہ اسے تو معلوم بھی نہیں تھا کہ کارٹ اس کے پاس سے جوتا چھین کر لے جائے گا ایمہ اس کے لئے کافی بنانے کچن میں گئی اور ایمہ کے پیچھے کچن تک جاتے راستے میں آتے لاؤنج بیڈ روم چند ریکس کے قریب سے گزرتے امرہہ نے اپنی کتابوں میں دبی ایک فائل کھول کر خالی کرنی شروع کر دی کچھ زیادہ نہیں فائل میں کاکروچ کی ننی منی سی فوج آباد تھی جو اب ایمہ کے گھر پر وزش پانے والی تھی ایمہ عبیر باپ کی نازک اندام کاکروچ کو خونی بلا سمجھنے والی پیاری سی بچی تھی کچھ زیادہ نہیں ہوا ایمہ کا نروس بریک ڈاؤن ہوتے ہوتے رہا کاکروچ تھے کہ ہر طرف سے نکلتے ہی آ رہے تھے اتنی کاکروچ تو اس کے پورے خاندان نے اپنی پوری پیدائشی اور وفاقی تاریخ میں نہیں دیکھے تھے خیر امرہاک اور کاکروچ کا کیا تعلق وہ تو کافی پی کر آ گئی تھی واپس اور پھر ایمہ کو سائیکل ریز چیلنج بھی دے دیا ایمہ کی سائیکلنگ اچھی تھی صرف انجوائیمنٹ کے لئے اس نے چیلنج قبول کر لیا اور جب وہ وننگ لائن کروس کرنے جاہی رہی تھی کہ ایک چھرہ اس کے سر پر آ لگا اور وہ بیچاری ایسی گری کہ وہ دو دن یوری نہیں آ سکی کہتے ہیں محبت اور جنگ میں سب جائز ہے شاید ایمانے نہیں سنا تھا البتہ کارل نے سنا تھا اور یاد بھی کر لیا تھا کارل کو برا بھلا کہتے بلکہ برا بھلا ثابت کرتے امرہا نے ایمہ کے متوقع شو کے پاس بھی حاصل کر لیے تھے آرٹ سٹوڈنٹ کے حصے سے اپنے ڈیزائن کی گئے ملووسات کو پہن کر وہ خود بھی ریم پر واک کر رہی تھی اچھا خاصا گلامرس ایونٹ تھا کہ کارل ریم پر چڑ گیا اور یہ لمبے سارے ریم پر جم کے انداز میں زم بھی بنا ایمہ کے ساتھ چلتے چلتے اسے گھوٹا رہا نہ پلک جھپکی نہ گردن کا زاویہ بدلہ جو لوگ وہاں بیٹھے تھے وہ یہ سمجھے کہ اورگنائزرز کا ہی کوئی ایونٹ ڈیزائن ہے اور جو ریم پر چل رہی تھی وہ اپنی واک خراب نہیں کرنا چاہتی تھی البتہ بیک سٹیج جا کر وہ رو پڑی تمہارے منڈے پر میں ایک گرینڈ پارٹی دوں گی کارل روتے روتے وہ چلائی وہ پارٹی وہ تب دیتی نا جب پارٹی دینے لائک رہتی اور کارل واقعی مر جاتا اس کی صرف ایک غلطی تھی کہ اس نے کارل کو پرپوس کیا اور پھر چھوڑ دیا لیکن اب کارل تو چھوڑنے کیلئے تیار نہیں تھا نا کچھ غلطیاں ایسے ہی جان کا ذاپ بن جاتی ہیں احتیاط کرنی چاہیے احتیاط سے وہ سب ایک ایک چیز کا انتخاب کر رہے تھے تاکہ رات کی پارٹی میں وہ کسی صورت کسی فلمی ہیرو سے کم نہ لگیں شاہلٹ سے کارل نے ایک فلمی پارٹی پاس کے پاس حاصل کرنیے تھے کالیان کو تو ذرا دلچسپی نہیں تھی جانے میں کالس آئی شاہویز جا رہے تھے کیونکہ دنیا بھر کے تعلیمی اداروں میں پڑھنے والی نسل دنیا کی سب سے بھوکی عوام ہوتی ہے یہ جتنا کھاتی ہے اتنی اور بھوکی رہتی ہے جتنا اور کھاتی ہے اتنی اور بھوکی رہ جاتی ہے تو اس بھوک کو مٹانے وہ سب ایک کوشش کرنے جا رہے تھے وہ کھانا کھانے جو بقول ان کے انہوں نے صرف تصویروں میں ہی دیکھے تھے اور خوابوں میں ہی چکھے تھے ان تیروں کا جوش و خروش دیکھ کر آلیا ان کے کہے لگا رہا تھا پھر شاہلٹ آگئی اور وہ اس کے ساتھ چہل قدمی کرنے لگا مورگن وہ چند دنوں کے لئے ماما مہر کے پاس رہنے آئی تھی مورگن تو خیر معامل کی مطابق آیا کرتی تھی لیکن شاہلٹ کو اس وقت آنے کی جلدی رہا کرتی تھی جب اس نے کوئی مزیدار سی نئی کہانی بنانی ہوتی اور اس کہانی کو اسے فل پرفارمنس کے ساتھ ماما کو سنانا ہوتا تھا ظاہر ہے نئی کہانی اس کے پاس آلیان اور امرہ کی تھی تو تم نے برازینہ میں ہزاروں لوگوں کو پھلانگا اور کئی لوگوں کو گھوسے مارے اور کتنے ہی لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پھیکا ہاں یہ کہانی مجھے اچھی لگی تمہاری شادی کے دن میں سب کو سناؤں گی ویسے ماما کو سنا چکی ہوں میں ایسا کچھ نہیں ہوا وہ ہز دیا تو مورگن نے ٹھیک کہا تھا اس بار دولہ بھاگے گا شاہلٹ اس کے نکاح سے اب تک پچاس بار یہ کہہ چکی تھی دراصل اس سے بات کرتے اس نے بائی کی جگہ یہ جملہ کہنا شروع کر دیا تھا لیکن کتنا ہی اچھا ہوتا اگر تم این شادی کے وقت بھاگتے کتنی حسرت ہیں مجھے ایسے مناظر کو براہ راز دیکھنے کی آخر حسرتیں جلدی پوری کیوں نہیں ہوتی اگر ایسی چھوٹی چھوٹی قوائشیں بھی پوری نہ ہو تو کیا فائدہ زندگی کا مجھے یقین ہے جارڈن نے ایک نفسیاتی مولد سے رابطہ کر لیا ہوگا میرے لیے نہیں خود اپنے لیے بیسے تم نے ایک اچھا ہی رہونے کا ثبوت دیا تم پارٹی میں جا رہے ہو نہیں مجھے کوئی دلچسپی نہیں جانے میں میں پہلے سے ہی جانتی تھی اچھی بات ہے جانا بھی نہیں چاہیے بیسے امرہہ اور ویرہ میرے ساتھ جا رہی ہیں اور این بھی اور اتفاق سے اس سادنہ بھی شاللٹ نے آنکھیں پڑ پڑائیں آلیان چوکا اچھا کیا فیلم سٹار بھی آ رہے ہیں آئیں یا نہ آئیں تمہیں تو اس سے دلچسپی نہیں نہیں مجھے فیلم سٹار سے ملنا ہے کس فیلم اس ستارے سے پیرا ماؤنٹ پکچرز کی ہیروین امرہہ سے بیسے امرہہ اور ویرہ خاص تیاری کر رہے ہیں جانے کے لیے اچھا وہ سوچنے لگا کہ اسے کیوں نہیں بتایا گیا اسے اس لیے نہیں بتایا کہ وہ سب آپس میں ہی انجوائے کرنا چاہتی تھی انہیں معلوم تھا کہ کارل جا رہا ہے لیکن اسے لفٹ کس نے کروانی تھی ہال باپس آ کر وہ بھی جانے کے لیے تیار ہونے لگا تو ان سب کس پر ہسنے کا موقع مل گیا وہ چپ چاپ ان کی ہسی سنتا رہا اور تیار ہوتا رہا پھر وہ سب پارٹی میں آ گئے کارل تو پارٹی میں سے شامل ہوا جیسے مہمان خصوصی بہی تھا آلیان البتہ ادھر ادھر دیکھتا اور گھومتا رہا ایک دوسرے کے ساتھ منسلک تین بڑے بڑے ہالز تھے شارلیٹ فون اٹھا رہی تھی نہ امرہہ اور ویرہ این اور نہ ہی شریف تھی سادنا حد ہے کتنی تیز ہو جاتی ہیں یہ لڑکیاں جب ایک ساتھ ہوتی ہیں تو ہالز اور ان ہالز سے نکلتی شیڑیاں چڑھ چڑھ کر اتھر اتھر کر وہ تھک چکا تھا اور ہر طرف چمکتے دمکتے لوگ پھیلے ہوئے تھے اور ان لوگوں میں ایک امرہہ ہی دکھائی نہیں دے رہی تھی اسے سادنا اور این ایک جگہ نظر آگئی امرہہ کہاں ہیں اس نے سادنا سے پوچھا اور اس نے کندے اچکا دیئے اوف یہ خواتین اسے ویرہ بھی نظر آگئی چند لوگ اسے بات کرتے ہوئے قریب ہی شارلیٹ کھڑی تھی لیکن امرہہ نہیں تھی اس نے ان کے قریب جا کر ان سے پوچھا اور جواب میں انہوں نے اسے ایسے دیکھا جیسے جانتی ہی نہیں کہ وہ ہے کون اور پوچھ کیا رہا ہے وہ خود ہی سر اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگا پھر اسے دور امرہہ کی جھلک نظر آئی جو مسکرا کر کسی کی آڑ میں چھپ رہی تھی وہ اس کی طرف لپکا لیکن وہ وہاں نہیں تھی کتنی ہی بار وہ اسے ایسے ہی نظر آتی رہی کسی کی آڑ میں چھپتی ہوئی اور غائب ہو جاتی ہوئی آلیان کو بہت شوق تھا نا اسے ڈھونڈ نکالنے کا تو وہ اس کا یہ شوق پورا کر رہی تھی کئی سو لوگوں کی آڑ میں چھپ چھپ جانے کا کھیل اچھا ہے اپنے ریشمی آسمانی رنگ کے فروگ کے دامن کو لہراتے خوبصورت لوگوں کے حجوم کے پیچھے چھپ چھپ جاتے اس کے لئے اپنی ہسی پر قابو رکھنا مشکل ہو رہا تھا چند ایک نے گردر موڑ کر اسے دیکھا اور جیسے کوئی جان کر اور سب سمجھ کر وہ مسکرا دیئے ہال کی وسط میں اور لوگ داخل ہونے جا رہے تھے رش بڑھ رہا تھا آلیان کا کام اور مشکل ہو رہا تھا وہ اسے پوری شدت سے ڈھون رہا تھا وہ پوری شدت سے چھپ رہی تھی اور پھر افرا تفری میں سیڑیاں چڑھتے آلیان کا پیر پھسلا اور وہ دو اسٹیپ لڑک کر گر گیا اور یوں دس سیکنڈ کے اندر اندر امرہا اس کے سامنے تھی جاؤ پھر چھپ جاؤ میں پھر ڈھون نکالوں گا تمہیں میں سو بار گروں گا تم سو بار آوگی اگر یہ جھوٹ ہوگا تو تم ہر بار اس جھوٹ میں آوگی آلیان نے ایک آنکھ دبا کر کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ وہ پھر سے چھپ نہ جائے آج وہ اسے اس خواب کے بارے میں بتانے والا تھا جس میں اس کے بالوں میں لہریں تھی اور اس کی پوشاک سرخ تھی اب اسے امرہا سے وعدہ لینا تھا کیا وہ اس خواب کو حقیقت میں بدل دے گی یقیناً وہ انکار نہیں کر سکے گی